السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب میں آپ کی ٹیچر سنہ کاشر آپ کو آج اردو کا پہلے لیکچر دے رہی ہوں اپنے کتاب بھی کھولیں اور ساتھ ساتھ اپنے نوٹس بھی کھولیں سب سے پہلے ہم آج نات لیسن ہے آپ کا اس کے الفاظ جملے لکھیں گے الفاظ آپ کے نوٹس میں دیئے گئے ہیں اس کے آگے ہی آپ نے جملے لکھنے ہیں سب سے پہلے الفاظ جملے والے پیج پر اپنے آج کی ڈیٹ اینڈ ڈے لگائیں اوپر لکھیں جیسے ہم کلاس میں لکھتے ہیں اس کے بعد اس کے الفاظ جملے لکھنا شروع کریں سب سے پہلا لفظ ہے حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حق کی باتیں بتاتے تھے ٹھیک ہے یہ آپ نے اس کا جملہ لکھنا ہے نمبر دو لفظ پہ ہے راہنما راہنما حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے عظیم راہنما ہیں اس کے میننگ آپ سب پہلے سے لینڈ کر چکے ہیں میں ایک دفعہ پھر بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیتی ہوں حق کا مطلب ہوتا ہے سچ راہنما راستہ دکھانے والا ٹھیک ہے نمبر تین پہ ہے مقام جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب نبیوں سے اونچہ ہے چمک آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا یہ پانچ الفاظ آپ کو دیئے گئے ہیں نوٹس میں ان کی آگے سپیس بھی ہے جہاں آپ نے ان کی جملے لکھنے ہیں ٹھیک ہے یہ لکھنے کے بعد نیکس لیسن تھا ہمارا سارے کام کون کر جاتا تھا اس کے بھی الفاظ جملے رہ گئے تھے جو آج میں آپ کو کروا دیتی ہوں اس پر بھی ڈے ٹنڈے لگائیں اس کو ریڈی کریں پیچ کو اور پھر الفاظ جملے لکھنا شروع کریں معمول پہلا لفظ ہے معمول جس کا معنی ہے طریقہ یا عادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ وہ بڑیہ کے گھر کے سارے کام کر جاتے تھے راز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے چھپ کر راز جاننے کی کوشش کی آپ سب نے لیسن پڑا ہوا ہے آپ سب کو یقیناً بتاؤ گا کہ کون سا راز جاننے کی کوشش کی تھی خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے ذمہ داری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑیہ کے گھر کے کاموں کی ذمہ داری سنبھال لی یہ میری یہاں پہ پیش پیش جگہ نہیں بچی تھی سپیش نہیں تھی تو میں نے اوپر والی لائن پہ لکھ دیا اور آپ کو ساتھ ایرو دے دیا لیکن آپ نے ایسے نہیں کرنا آپ نے جو دو لائنز دیئے ہیں اسی پہ ہی سیکونس میں ہی یہ سینٹنس پورا کرنا ہے نمبر پانچ پہ ہے حیرت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حیرت تھی کہ بڑیہ کے گھر کے سارے کام کون کر جاتا تھا ٹھیک ہے یہ آج آپ کا لیسن ہے آپ نے ان دونوں اسپاک کے الفاظ جملے اچھے طرح یاد کر کے اپنے ریجسٹر پہ بھی لکھنے ہے چلیں اب مجھے اجازت ہے اللہ حافظ